نمشکار دوستوں میں ہوں عجید چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور مطر آزم راجستانی بھاسا اور ساہیتے کے پچاس میٹھپن کیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو سروع سے لاش تک پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کو ان پچاس کیسن میں سے کتنے آتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دیکھیں راجستانی بھاسا اور ساہیتے کا جو ویڈیو ہے اس کے میٹر سے سمندی جو ویڈیو ہے کون سی بولی کہاں بولی جاتی ہے کون سی بھاسا مارواری ہے کہاں ہاڑ ہوتی ہے ڈھنڈاڑی کہاں ہے نیماری کہاں بولی جائے گی تورہ واتی کہاں ہے راجہ واتی کہاں ہے تو یہ اس کا ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں اور راجستان آرٹ کلچر کے نام سے جو پلیلسٹ بنی ہوئے اس میں یہ ویڈیو مل جائے گا راستانی بھاسا والا ہے تو شروع سے لاش تک پورے ویڈیو کو دیان سے دیکھے گا اور پچھلے ویڈیو کے اندر جو ہم نے آپ کو پچاس کیوشن دیئے تھے تو اس میں ایک کیوشن ہے فورٹی ون نمبر کیوشن تھا وہ رہ گیا تھا انسور بتانے سے وہ آپ کو انسور بتا دیتے ہیں اس کا یہ دیکھے گا یہ فورٹی ون نمبر کیوشن تھا چتر کلال شیلی سے سما دیت کہ راستان میں ویکتی شیلی کے چتر کس سیلی سے سما دیت ہیں یہ ویکتی شیلی سے مطلب یہاں کیا ہے جس میں آدم کا چتر جو بنائے گئے ہیں پورا منشعہ اس میں دکھایا جاتا ہے سر سے لے کر کے پاہم تک وہ ہوتے ہیں آدم کا چتر تو اسوری سنگھ کے سمیں سے پرارم ہوئی تھی سائی برام نے اس کا آدم کا چتر بھی بنایا تھا اسوری سنگھ کا جیپور میں تو یہ ہے جیپور شیلی اس کا رائٹ اینسور جیپور ہوگا تو اب بات کرتے ہیں آج کے ٹوپک کی سب سے پہلا کیوشن ہے راجستانی باسا مرو باسا کا پہلا گرنت مانا جاتا ہے اور دیکھیں یہ جو ٹوپک ابھی چل رہا ہے یہ سب سے محطم ٹوپک میں سے ایک ہے گرام سے ایک پٹواری سے لے کر کے سیکنڈ گریڈ بورڈ کے اقزام آپے پیو شیلی کے اقزام ہر اقزام کے لیے محطم ہے پہلا ہے راجستانی باسا مرو باسا کا پہلا گرنت مانا جاتا ہے تو دیکھئے راجستانی بھاسا کا جو پہلا گرند ہے ویسے تو وہ اس آپشن میں ہے ہی نہیں ویسے اس کا رائے ٹینسفر جو ہوگا وہ ہوگا دوسرا کوولی مالا کس کے دوارہ لکھا گیا ہے کوولی مالا یہ جالور کے قویتے بھینوال کے ادیوتن سوری کے دوارہ آٹھویں ستابدی میں لکھا گیا تھا سات سو اٹھتر ایسیو میں اور اس میں جو دیش کی اٹھارہ بھاسایں ہیں اس میں سے ایک مرو بھاسا کا ورن بھی کیا گیا ہے تو چونکہ راجستان میں سات سو اٹھتر ایسیو میں لکھا گیا سب سے پراچین گرند مانا جاتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے انہوں نے کوولی مالا جو ہے اس گرند میں یہ کیوشن میں دیا ہو اور یہ پہلے کے ایکزام میں کہیں نہ کہیں آئے ہوئے کیوشن ہے کوولی مالا جو ہے اور اور ابھی جو سنگنک کا ایکزام ہوا تھا اس سنگنک اور یا پھر شاید آئیے کا ایکزام تھا ان میں سے کسی ایک ایکزام میں پوچھ رکھا تھا کہ کوولی مالا جو گرند ہے یہ کس کے دوارہ رچیت ہے ادھیوتن سوری کے دوارہ اور دیکھے گا جو اگر یہ اپسن میں نہیں ہوتا یا پھر یہاں اگر ایک دوسرا اپسن ہوتا بھرتیشور بہو بلی گھور جو کی وجر سین سوری کے دوارہ لکھا گیا تھا وہ راجستانی باسا کا پہلا گرند مانا جاتا ہے پاس ساتھے ویدوان ڈاکٹر ٹیسی ٹوری نے پراتچین ڈنگل کا سمیں مانا ہے ٹیسی ٹوری یہ کہاں کے نیوازی تھے اٹلی کے نیوازی تھے اور مہارازہ گنگا سنگھ کے دربار میں رہے تھے اور انہوں نے ہی یہ جو ٹیسی ٹوری ہیں انہوں نے ہی جو بیکانیر کے قویت ہے پرتیوراز راتھوڑ رائز سنگھ کے بھائی اور کلیان مل کے پتر جنہوں نے بہلی کس نے رکمانیری گرند لکھا ان کو ڈنگل کا ہیروس انہوں نے کہا تھا ٹیسی ٹوری نے اس کا رائٹ اینس فر جو ہوگا تیری بھی سے سترمی ستاب دی راجستانی بھاسا کو کس ویدوان نے گوزری اب بھرنس کا نام دیا ہے تو اس ویڈیو میں جو میں نے بنا رکھا ہے چیپٹر میٹر کا ویڈیو اس میں ہے کنیالال موسی ان کے ساتھ یہ ایک موتیلال میناریہ اور ہے ان دون نے گوزر اب بھرنس سے راجستانی بھاسا کا وکاس مانا ہے مارواری کے ساہیت ایک سوروپ ڈنگل کا سورپ پرتن پر یو آپ سوچے گا کیا ہوگا کشل لاب کے دوارہ کیا گیا تھا اور ان کا گرند کون سا تھا پنگل شیرو مانی اس گرند میں کیا گیا انہوں نے ڈنگل بھاسا کو راز درباروں میں پرتشت کر اس پر وشترے ساہیتے لکھنے کا سرے کس ساہیتے جاتی کو جاتا ہے بہت اچھا کیسے رائٹ اینس پر اس کا ہوگا چارن دیکھیں ڈنگل بھاسا جو ہے یہ ویشن راجستان کی بھاسا مانی جاتی ہے ساہیتے گروپ اور جو پوروی راجستان ہے اس کا ساہیتے گروپ مانا جاتا ہے پنگل جو ڈنگل بھاسا ہے ان کے ویدوان جو ہے جاتی مانی کی چارن جنہوں نے گرندوں کی رجنا کی اور جو پوروی راجستان ہے جس کا بھاسا کا ساہیتے گروپ کہا جاتا ہے پنگل ان کی رجنا کی گئی تھی بھاٹوں کے دوارہ نیشٹ کسن ہے نیمن میں سے کس کس جاتی پراچین لوگ ساہیتے سے سمجھت کا اولیک ابول فضل دوارہ لکھت آئین اکبری میں ملتا ہے کس ذاتی کا اولیک اس کا تھرڈ ہوگا ڈھاڑی یہ ہوگا رائٹین سوریس کا راجستانی ساہیتے کی پراچین جین شلی کا کے اندر کون رہا ہے تو دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو جو ادیوتن سوری کے بارے میں نے بتایا تھا وہ بھی کہا تھا جالور کے رہنے والے تھے بھینمال کے تو جین شلی کا پرمو کے اندر ہے جالور یہ جو برتیشور بہو بلی گھور وزر سین سوری کے دوارہ جو لکھا گیا تھا اور برتیشور بہو بلی راس سالی بدر سوری کے دوارہ لکھا گیا تیری استابدی میں ویسی جو ہے ان سب کا کیندر بندو جالور آہے اور بھی کئی نام دکھے گئے کوولے مالا ادیوتن سوری کے دوارہ اشٹک پرکرن کرتی جینشور سوری کے دوارہ گیاری استابدی کان اردیو پربند پدمناب کے دوارہ سچریو دھنپال کے دوارہ پنچ گرنتی ویہاکرن بودھی ساگر سوری کے دوارہ یہ سوری سوری جو ہیں یہ سب جین بیکتی ہیں راجستانی سہیتے کی سوپرشید رچنا راجیا کے سوٹے کس راجستانی باسا میں لکھی تھے ہیں اب کون سے باسا میں ہیں تو مارواری باسا ہے اس کا فورت انسور ہوگا مارواری باسا ہے کس نے لکھا یہ راجیہ کے سوٹے لکھے کس نے ہیں تو یہ تھے کرپا رامجی کون تھے کرپا رامجی سیکر کے راجہ تھے لکشمن سنگھ جی ان کے دربار میں تھے کبھی تھے اور یہ راجیہ کون تھا یہ تھا ان کا چاکر تو دیکھیں راجیہ کی شادی بادی نہیں ہوئی تھی راجیہ ہمیسا دکھی رہتا تھا کہ میں مرضا ہوں گا تو میرا نام لینے والا کون ہوگا تو اسے انہوں نے بولا کرپا رامجی نے کی راجیہ تو دکھی مت ہو میں تیرا نام اتنا عمر کر دوں گا کہ لوگ مجھے جانے نہ جانے لیکن تجھے ہمیسا جرور جانے گے تو راجیہ رے دوے راجیہ کے سوٹے یہ سب کس نے لکھیں کرپا رامجی نے ایک ان کا پرسی دوہ بھی راجیہ کے نام سے کالی گھنی کستوری کانٹا تلے راجیہ سکر گھنی شروپ روڑا تلے راجیہ یعنی جو کستوری ہوتی ہے وہ دیکھنے میں کالی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو کانٹا ہوتا ہے سونے چاندی کو تولنے کے جو کام آتا ہے وہ اس کو تولتا ہے جبکہ سکر جو ہوتی ہے وہ دیکھنے میں شروپ شروپ مطلب سندر ہوتی ہے پھر بھی اس کو کون تولتا ہے روڑا تلے راجیہ آج تو باٹ ہوتے ہیں لیکن اس سمیں جو پتھر ہوتے تھے ان سے تولے جاتے تھے تو جو یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ رنگ سے فرق نہیں پڑتا کالا ہے یا گورا ہے میں تو ہوتا ہے کسی ویشیہ وستو یا منوشے کے گونوں کا تو بہت سارگر بھی دوہے لکھے گئے ان کے دوارا راٹھوڑ پرتوی راز دوارا لکھت بیلی کیسن رکومنی رین نامک رچنا کس راجستانی بولی میں لکھی گئی ہیں بہت پیارا کیسن ہے اس کا رائٹ انسور جو ہے وہ ہے اُتری ماروڑی تھلی اور تھٹکی کس راجستانی بولی کی اُپ بولیاں ہیں اب یہ دیکھے گا یہ جو تھلی اور تھٹکی جو ہے یہ تھلی وغیرہ بولی کان جاتی ہے تو کیا ہوگا اس کا رائٹ انسور سیکنڈ ہوگا پسچمی ماروڑی ویسے تو آتا ہے کہ ماروڑی کیوں بولیاں ہیں یہ سب جو ہے تھلی، تھٹکی ناغوری، کسنگڑی یہ سوری جو کسنگڑی ہے وہ تو جیپور کیوں بولی ہے اور جیسے میوڑی وغیرہ ہے تو وہ سب اسی کی ماروڑی کیوں بولی مانی جاتی ہے اس کا ہوگا پسچمی ماروڑی چرن داز جی مہاراج کی ششیاں سہجو بائی اور دیا بائی دوارہ رچت سائیتے کس راجستانی بولی میں ہیں چرن داز جی کی ششیاں تھیں یہ تو اس کا رائٹ انسور ہوگا تھرڈ، میواتی، الور اسی سائیڈ کے ہیں تو میواتی باسا ہی ہوگی میوات شتر کی کیندری یہ بولی کونسی ہے اب آپ سوچی کا کیا ہوگا اس کا میوات شتر میوات کونس ہے الور والا تو اس کا رائٹ انسور فورت ہے کھڑی میواتی سنت دادو دیال کی وانیاں کس بولی میں سنکلی تھے سنت دادو دیال جو ہیں انہوں نے سدوکڑی باسا میں اپدیش دیئے تھے اور دادو کے بارے میں جو سنت سمپردائی کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کیوشن کا اس میں ان کے بارے میں جانکاری بھی دی تھی ان کی کچھ چھے شاکھوں کے بارے میں بتائے تھا آپ کو ناگا، کھاکی، کھالسا، ویرکت، اُترادے اُترادے کوئی دوسرا نام تا اسثانداری اور سٹی تھی نیہنگ تو اچھے شاکھوں کے بارے میں بتائے تھے آپ کو انہوں نے سدوکڑی باسا میں اپدیش دیئے سدوکڑی باسا سے مطلب جو یہاں کی باسا تھی ڈھونڈا دیئے تو تیرے ویقر آئیٹ آنسور فرسٹ ہوگا کس کوی کا سائتیا ہڑوتی بولی میں لکھا گیا ہے اب بتائیے گا کون ہے وہ چلیے آپ کو میں ہنٹ دیتا ہوں انہوں نے ونس بھاسکر اور ویر ستسائی بلونت ویلاس رانہ راسو ستی راسو چند میوک یہ سب گرنٹ لکھیں کون ہے اب بتا دیجئے گا سوریہ مل مصرن بندی کے راجہ رام سنگھ کے آسریت کوئی تھے یہ اٹھار سو استیاؤن کے سمیں تھے یہ سامنے ڈوکٹر موتیلال میناریہ نے راجستانی بولیوں کو کتنے ورگوں میں بیبازت کیا ہے پانچ باغوں میں بانٹا ہے انہوں نے پس میں راجستان اور اتری گزرات کی بھاسا کو اس ورائے پر تھام گجری اب برنس کا نام کس ودوان نے دیا بہت اچھا کیوسن ہے کے ایم موسی اور گجر اب برنس سے ہی راجستانی بھاسا کا وکاس اے ایسا ماننے والے موتیلال میناریہ اور کے ایم موسی دونوں ہیں یہ نام کس ودوان نے دیا کے ایم موسی کیندریہ ساہیت اکادمی نے راجستان کی کس بھاسا کو وارشک پرسکاروں میں سمیلت کیا ہے کیندریہ ساہیت اکادمی نے راجستان کی کس بھاسا کو وارشک پرسکاروں میں سمیلت کیا ہے تو رائے ایسا ایسا ہوگا اس کا راجستانی بھاسا نیشٹ کیوسن ہے نیمن میں سے کون سی بھاسا راجستانی بھاسا کے سروادک نکٹ ہے اس کا رائے ٹیمسور فورت ہوگا کونکنی آپ کو مجھے یہ بتانا ہے بہت آسان سا کیوسن ہے کونکنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہے کونکنی کس اسٹیٹ میں بولی جاتی ہیں اگر آپ کو نئی بھی آتا ہو تو سرچ کیجئے گا تھوڑا سا ڈھنڈے گی تو آپ کو مل جائے گا یہ آپ کا کیوسن ہے آج کا راجستانی بھاسا کا شتر راجستان کے علاوہ آنسی گروپ سے کس راجے میں وشتریت ہے تو کہاں ہیں ہمارا سب سے زیادہ نزدیک کس کے پڑتا ہے ہریانہ کے نیمن میں سے کون سی پتری کا راجستانی بھاسا کی نہیں ہے بالہنس یہ آتی تھی جب آپ بچے تھے تب چھوڑ چھوڑے باقی تینوں راجستانی بھاسا کی ہے پتری کا ہی جو ہے راجستانی ساہیتے میں جین ساہیتے کا سمیہ کون سا ہے آٹھویں سے گیارویں چودویں سے ستریویں ستریویں سے بیس اور گیارویں سے چودویں تو اس کا رائی ٹینسور سیکنڈ ہوگا گیارویں سے چودویں کیونکہ اوپر بھی جو میں نے آپ کو جین ساہیتے گرنط بتائی وہ اسی گیارویں سے چودویں ستابدی کے مددے لکھے گئے ہیں برتیشور بہو بلی گھور نامک گرنط کی رچنا کی جین مونی کے دوارہ کی گئی تو آپ کو تھوڑ دیر پہلے ہی بتایا تھا واجر سین سوری کے دوارہ بارویں ستابدی میں لکھا تھا اور دیکھیں حقیقت میں راجستانی باساگہ جو پہلا گرنط ہے وہ برتیشور بہو بلی گھوری ہے چونکہ اوپر جو آپشن لکھا تھا وہ پہلا کیوسن فرشٹ کیوسن وہ سائد اس ادیسے سے پوچھا گیا ہو کسی ایگزام میں کہ سب سے پہلے پراچین کون سے گرنط کے بارے میں جانکاری ملتی ہے تو یہ تو آٹھ میں اس تابدی کا وہ ادیوتن سوری کا ہے گرنط کو ولی مالا اور چونکہ یہی کہتے جالور کے اس لئے اور چونکہ مروب آساگہ اولے کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس لئے وہ دیا ہو اس میں باقی سب سے پہلا گرنط تو یہی ہے برتیشور بہو بلی گھور راجستانی جین سائیتے میں کعوے سندرے کے لیے جانا جانے والے نیمینات فاغو نام گرنط کے رچیتہ کون ہیں ان کے جو ہیں وہ ہیں جراس سکر سوری یہ بھی جین مونی ہے نیشٹ کیوسن ہے نیمینات بارے ماسا نامک پرنے رچنا کی لیکھ کون ہیں اس کا رائٹینس روکا پلہن کسی خیاتنام ویکتی کی مرتیو کے اوسر پر رچے گئے شوگیت کو راجستانی بحثہ میں کیا کہتے ہیں اب سوچے گا کیا ہوگا مرسیہ کہتے ہیں اس کو اور جو شیوانہ کہتے کلہ رائی ملوت یہ کون تھے راو چندر سین کے بھتیزے یعنی چندر سین کے بھائی تھے رائی مل ان کے بیٹے تھے کلہ رائی ملوت تو کلہ رائی ملوت نے اپنے جیویت رہتے مرسیہ لکھائے تھے جبکہ مرسیہ مرنے کے بعد میں لکھے جاتے ہیں کس سے پرتیو راز راٹھوڑ جو بیکانیر کی قوی تھے ان سے لکھوائے تھے تو جیویت رہتے مرسیہ لکھائے تھے اپنی ویرتا انہوں نے کہا کہ آپ میرے مرسیہ لکھئے اور آپ جس سوچ کے ساتھ لکھیں گے جس ویرتا کا ورنن کریں گے میں اس سے کہیں زیادہ دگنی ویرتا سے یود کرتا ہوا شہید ہوں گا اور بلکل ایسے ہی بات ہمیر راسو اور ہمیر کاویے نامک رچناوں کے رچیتہ کون ہیں ان کے بارے میں جکر میں نے کہیں نہ کیا ہے پہلے سارنگ دھر پنگل سیلی کا خیاتنام گرنت خمان راسو کی رچیتہ کون ہیں ٹونٹی سیون نمبر کا کیا ہوگا دلپت ویجے کرولی کے راجہ ویجے پال کا ورنن کرنے والے گرنت ویجے پال رچیتہ کون ہیں اس کا رائٹ انسور ہوگا نل سنگ بادر ڈھاڑی دوارہ رچیت ویر مائن گرنت میں راجستانی کے ساتھ کس باسا کا پٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا رائٹ انسور فورت ہوگا پنجابی نیکسٹ کسن ہے خمان راسو میں کس راجونس کے راجاؤں کا ورنن کیا گیا ہیں تو بتائیے اس کا کیا ہوگا میوارڈ کے ساسکوں کا راجستان کے اتیاز کے میتفون دستا ویز پرتیوراز راسو کے رچیتہ چندر وردائی کا سمیں کون سا مانا جاتے ہیں بتائیے بہت اچھا کیوشن ہے آپ جانتے ہیں پرتیوراز چوہان کا سمیں کیا تھا گیارہ سو چھان سٹ میں ان کا جنم ہوتا ہے گیارہ سو ست ست میں بنتے ہیں گیارہ سو بان میں مرتیو ہوتی ہے تو اس سمیں ان کے ساتھ تھے تو یہ کون سی ستابدی چل رہی ہے یہ شیو داس گارڈن یا گارڈن شیو داس بھی لکھتے ہیں شیو داس گارڈن ویسے سی میں لکھتے ہیں ان کو next question ہے اچل داس کھنچی ری وچنکہ کے نائک کھنچی راجہ اچل داس کہاں کے راجہ تھی تو یہ تھے گاگرون کی دیکھیں جو کھنچی راج پوت ہیں یہ جالاوار میں تھے پیپا کا نام آپ نے سنا ہوگا تو ان کا نام تھا پہلے پرتاب سنگھ کھنچی وہ گاگرون کے راجہ ہی تھے پرتاب سنگھ کھنچی جن کا نام آپ نے سنگھ سنگھ پیپا اور اس کے ساتھ دیکھے گا جو پرتیوراج راتھوڑ ہے بیکانیر کے قوی ان کو اکبر نے گاگرون کی جاگیر دی اور انہوں نے اسی گاگرون دورگ میں رہتے ہوئی لکھاتا بیلی کیسن رکوانیری وہ اسی دورگ میں رہتے ہوئی لکھاتا گاگرون دورگ میں اجینے کے راجہ پربو وط اور شالی وہن کی راج کماری ساولنگا کے پریم خطہ صدی عوض چریتر کی رجنہ کس نے کی ہے کوی بھیم کے دور کرشن داس پہ ہاری کے سی سی اگر داس جی کا سہی تے کس دیوتا پر کیند ریت ہے اب بتائیے گا کس کے ہیں یہ شریف کرشن جی رام چندر جی شریف وشنو جی اور شیو تو رائی ٹین سور کیا ہوگا شریف کرشن جی بھگت مال نام پر بھگت کاؤے کے رچتہ ناب داس کا مول نام کیا تھا نارین داس حالہ جھالاری کنڈلیا نام سور پر بھگت رچتہ کون تھے اس کا رائی ٹین سور ہوگا اسر دازی بارٹ سیکن ہوگا 38 نمبر کیوسن ہے ویویک بار باؤنی گھن روپ کو راو عمر سنگ را نام رچنا کے رچتہ گارڈن کیشو داس گارڈن ان کے گرو کون تھے گورک نازی کرنل جیم شوڑ نے کس راجستانی قوی کو راج پتانے کا حورس کہا ہے بتائے گا کیا ہوگا اس کا پرتی را را ٹھوڑ کو اور ڈنگل کا ہیروز کس نے کہا ہے پرتی را ٹھوڑ کو ہی راج پتانے کے قوی سمدائے نے ایک سور سے گونیتہ کا سہرہ بھی انہی ویر را را ٹھوڑ کی سیر پر باندھا تھا ویر ایم قوی پرتی را را ٹھوڑ کے لئے شبد کس ویدوان ماروار را پرگناری ویگت نام گرن تھے لکھاتا نیان سیرے خیات بھی لکھاتا انہوں نے نیش کیوسن ہے یہ کعوی کلا کی دکشتہ کا ایک ویلکشن نمونہ ہے جس میں آگرے کے تاز محل کی طرح بھاو کی ایک آگرط سہست تا کے ساتھ انے کا نیک کعوی گن ویستار کا سکت سیم سرن وہ ہے جس میں رس ایم بھاو کا سروت کش سندری اور کعوی کے بھای آکار کی نش کلنگ سودتہ کو جاز ولی مان روپ سے پردشت کیا گیا ہے راتھوڑ پرتی وراج کی مہان کرتی بیلی کسن رکمنی ری کے بارے میں یہ ویچار کس ویدوان نے دی ہے بہت ہی اچھا کی سن ہے بیلی کسن رکمنی جو ہے وہ بھگوان کشن اور رکمنی جی کے ویوہ کا ورن ہے اور اس کی بہت تاریف کی ہے ہر کوی نے بھویش میں اس کی تاریف کی ہے رائٹ اینسور ہوگا ایل پی ٹیسٹوری اکبر کے درواری کوی دور سا جی آڈا کے دوارہ نیمن میں سے کس کی رجنا نہیں کی گئی تو اس کا رائٹ اینسور ہوگا وہ ہوگا رام رسوالی باقی انہوں نے ویروز چھتری کرتار بامنی راو سرطان رو کویت کمار دیکھیں اس کا جو رائٹ اینسور ہے وہ یہ دوارہ کس نے سنایا تھا جب مہانہ پرت کی مرت ہوتی ہے تو اس اوسر پر کس کوی نے یہ دوارہ اکبر کو سنایا تو وہ تھے دورسازی آڈھا جن کا نام اوپر آ ہے یہی دورسازی آڈھا ہے دیکھیں جب مہانہ پرتاب کی مرتیو ہوتی ہے تو اس میں اکبر تھا کہاں پہ اس میں اکبر لاہور میں تھا تو دورسازی آڈھا نے دوہا سنایا تو اکبر کی آنکھوں میں آنسو بھی آگے تھے جب مہانہ پرتاب کی مرتیو کے بارے میں جانکاری ہوتی کیونکہ ویسے تو کوئی اس کے دوسمنی تھی نہیں بس یہ تھا کہ وہ میواڑ کو عدین کروانا چاہتا تھا اور رانہ پرتاب تھے انہوں نے ہمیسے اپنے سواب ایمان اور سنگرز کے لیے اکبر سے ٹکر لی اور یہ دوہا اتنا ہی نہیں یہ آگے اور بھی ہے یہ جیسے اس لے گو اندان پاگ لے گو ان نامی نو آڑا گوڑائ جکو بہتو دھروا می اس کے آگے اور روزے نے گئو نیگو آستا نولی نیگو جروکہ ہیٹ جیٹ دونیا دہلی گہلوت رانہ جیتے گئو دسن مند رسنا ڈسی نیسا مک مطلب اس کا مطلب کیا ہے اس دوہے کا پورے کا یہ کہتے ہیں کہ گوہلوں کے ونسز رانہ پرطاب تمہاری مرتیو پر جو شاہ ہے یعنی سمرات اکبر جو ہے اس نے دانتوں کے بیچ جیب دبائی اور نی سواس کے ساتھ آنسو ٹپکائے کیونکہ تُو نے کبھی بھی اپنے گوڑوں پر جو پگڑی ہے وہ کسی کے آگے کبھی نہیں جکھائی اس کے آگے اور ہے کہ حالانکہ تُو اپنا آڈا یعنی جو یش ہے اور یا جو راجے ہے وہ بھی تم ہمیسہ کے تو تیری رانیا کبھی بھی ان نوروزوں میں نہیں گئی اور نہ ہی خود تُو کبھی ان بادشاہوں کے ڈیرے میں گیا تو کبھی شاہی جروکے کے نیچے نہیں کھڑا رہا اور تیرا روب دنیا پر نیرنتر بنا رہا اس لئے میں کہتا ہوں کہ سب ترہ سے جیت گیا اور بادشاہ اکبر ہار گیا یہ دوہا بتاتے ہیں دورسہ آڈا جی نے دھولا ماروری چوپائی نامک قویت کی رجنا کبھی کشل لاب نے کس اسطابدی میں کی تھی تو بتائیے گا اس کا کیا ہوگا رائی ٹینس پر سیکنڈ ہوگا سول اسطابدی میں دیکھیں دھولا ماروری جو دوہا ہے وہ تو لکھا ہے کبھی کلول اور دھولا ماروری چوپائی یہ لکھا کبھی کشل لاب نیشٹ کسن ہے ڈنگل باسا میں لکھت رام راسو رام کتا کا ورنان نامک ورہت گرند کی رچنا کس کے دورہ کی گئی ہیں اس کا سیکنڈ ہوگا مادود جیپور کے عربی فارسی اور سنسکرت باسا کے گیتا مسلم قوی جون قوی کا مول نام کیا تھا تو ان کا مول نام تھا نیامت خان سورگ واسی موسی دیوی پرساد نے کسی راز پتانے کا ابو الفضل کہا ہے تو موہنوت نینسی جو ہیں انہیں راستان کا ابو الفضل کہا ہے جوت موہنوت نینسی دیکھے دراصل گرنت جو ہے وہ ہے ماروار را پرگناری ویگت اور اس گرنت کو کہا جاتا ہے راجستان کا گجیٹیر یا جوت پور راجے کا گجیٹیر کیونکہ لگ بگ سبھی راجونسوں کا ورنن ہے راجستان کی بندی کے راجہ شترو سال کا ورنن کرنے والے گرنت شترو سال راشو کے لکھ کون تھے تو اس کا رائی ٹینسفر فورت ہوگا ڈونگر سی وچنی کا راتھوڑ رتن سنگ جی مہج داسوتری نام ویر رس پردھان گرنت کے رچیت کون ہیں تو اس کا فرش ٹینسفر ہوگا کھڑیا جگہ کہتے ہیں یا جگہ جی کھڑیا بھی کہتے ہیں تو یہ پچاس کشن تھے اور بہت مہتپون کشن ہیں اور بھی کافی کشن کا سنگلن کیا گیا ہے میں نے کافی ایمپورنٹ کشن ہے وہ تیار کی ہیں جو آپ کے ہر ایک جان پڑھتے ہیں وہ تو آپ کے پاس ہیں یہ تھوڑا سے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے پر ہی کشن مضبور کریں اور اچھا ہے آپ کا ریویزن ہوتا رہے کیونکہ میٹر میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں ان کے بارے میں تو دوبارے میٹر اپلوڈ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے تو مطروں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی پچاس میں سے آپ کو کتنے آتے تھے ایمانداری بتائیے گا اور جلدی ہی جیس جیسے سمیں ملے گا آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے گا زیادہ اپنے مطروں ساتھ شیئر کیجئے اور کئی ویدیارتی کہتے ہیں کہ سر نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہے تو دیکھیں یوٹیوب پہ کلک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا اگر بیل آئیکن پہ کلک نہیں ہے تو پھر نوٹیفکیشن نہیں ملے گا تو مطروں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نیک ٹوپی کے ساتھ جائے ہم جائے بارت